موسیقی سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بل آئیکن کو ہماری جانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے چینل میں کوئی شام دید کہتا ہوں آج ہمارے کچن میں فرائی عربی کا سالم بان رہا ہے آج میں عربی کو فرائی کر کے پکاؤں گا لیکن اس سے بہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے فرینڈز اور فیاملی سرکل میں بھی میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ عربی کو فرائی کر کے سالم کیس طرح منایا جاتا ہے اس کے اندر ہم نے جو اجزاء یوز کرنے ہیں وہ درجہ زیاد ہے آدھا کلو کے قریب ہم نے عربی لے لیا ہے اور عربی کو یہ کتریوں کی شکل میں کاٹ لیا ہے چھوٹا چھوٹا اس کے بعد ہری مرچ لیا ہے اسے چوب کر کے ڈالیں گے اس کے بعد دو سے تین عدد درمیانے سائز کے پیاز لے لیا ہے ایک ٹیماتر ہے ایک چمچ جو ہے سرخ مرچ کا ہے آدھا چمچ نمک کا ہے آدھا چمچ سکے دھنیاں کا ہے اور ایک چمچ ادرک اور لسن کا پیش رہا ہے اب ہم اسے پکاتے ہیں یہ کڑائی ہم نے لے لیا ہے اس کے اندر ہم آدھا کپ کے قریب کوکنگ آئل ڈالیں گے جب یہ کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے جو عربی ہے ہماری اسے فرائی کرنا ہے پہلے عربی کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں عربی کو میں نے کس طرح کٹا ہے اسی طرح آپ نے کٹ لینا اب آئل کے اندر آپ ہم عربی ڈالنے لگیں عربی پہلے فرائی کرنی ہے تاکہ جو اس کی لیے سے وہ ختم ہو جائے یہ ہلکا ہلکا پریس پسل ان کے اندر آ گیا اب اس پوائنٹ کے اوپر ہم اس کے اندر نمک مرچ پیاز بگرہ سارا کچھ چا لے گے اس میں آم سالن کی نسبت مرچ تھوڑی سی زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ ہلکا سا یہ سپائسی ہوگا تو اچھے جگتی ہے نمک مرچ پوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں آم سبزی کی نسبت اب یہ کرسپی ہو گئی ہے جی اب اسے ہم نکال لیں گے اچھے اندر اب اس کے اندر ہم پیاز ایڈ کرنے لگیں ادرا کلسن کا پیسٹو آلہ لگیں اب یہ ہلکا سا براون ہوتا ہے اس کے اندر نمک مرچ ٹا لیں گے اب اس کے اندر ہم نمک ڈالنے لگیں سرخ مرچ سوکا دھنیا اب اس کے اندر ہم بربی بھی ڈالنے لگیں اب اسے ہلکا سارا مکس کرنے کے بعد پانچ درمیانی کا ہلکی کر دیں اور اس کے اوپر ٹھکر دیں دام لگا دیں اس سے درمیانی کا خدا گیا اب اسے دارسمنٹ کے لیے اب اسے دکھنے لگیں اب اسے دکھنے لگے اب اسے دکھنے لگیں دیکھیں جی دیکھنے لگے اس کے اندر چوب میں دیکھنے لگیں اب یہ اندر چوب جو کر کے اندر رکھیا تھا ہری میرچ وہ اب اینڈ پر اس کے اوپر ڈالنے لگی پھر یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ریسپی آپ کو پساندہ ہی ہوگی اب دوبارہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پساندہ آئی ہو تو آپ نے فرینڈز اور فیملی سرکل میں میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ